فرنس آپ سبی کا ویلکم ہے میری یوٹیوب چینل سب کے سب پر آج کے اس فوٹو شاپ کے ٹیٹورل میں ہم لوگ سیکھنے والے ہیں فوٹو ایڈیٹنگ کے اندر بہت ساری ایسی ایکسٹر چیزیں ہوتی ہیں جس کو آپ ریموف کرنا چاہتے ہیں اس فوٹو میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر لائٹ ریفلیکشن کافی زیادہ ہے اس کو اگر مجھے کم کرنا ہے یا ختم کرنا ہے تو کیسے کرنا چاہیے اس کا صحیح پروسس کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں جاریں گے تو دیکھیں جب بھی ایسا کچھ ہو جائے تو سب سے پہلے کوشش کریں کہ اسی فوٹو میں کچھ بھی ایسا اسپیس ہو جہاں سے کچھ کاپی کر کے پیسٹ کیا جا سکتا ہے تو آپ سب سے پہلے ٹرائے وہی کریں جیسے یہاں پر اس ریفلیکشن کو ہٹانے کے لیے اگر میں اس کے پاس کے ہی کسی ٹیکشن کو کاپی کر لوں اور اس کو پیسٹ کر دوں تو شاید بہتر ہو سکتا ہے جیسے میں اس کو کوپی کر کے یہاں پیسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں اس کے لیے پین ٹول پر آ جائیے جیسے یہ ہم نے کلپ کیا کچھ ایسا اور اس بات کو کنٹرول انٹر کنٹرول سی سے کوپی کر لیا اور کنٹرول بھی سے پیسٹ کر دیا اب موف ٹول پر آنے کے بعد دیکھیں تو یہ الگ سے کوپی ہو گئی ہے اس کوپی کو اب ہمیں صرف اس کے اوپر پلیس کرنا ہوگا اور پلیس کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں تو میپنگ کا استعمال کر سکتے ہیں transform کر دیا اور اس کے بعد کنٹرول پریس کر کے ایک ایک پوائنٹ کو fix کر دیں اپنے جگہ پر یہ دیکھیں یہاں سے اس پوائنٹ کو اور یہاں سے اس پوائنٹ کو fix کر دیا یہاں پر یہ کر دیا کچھ ایسے اور اس کو کھیچ کر کے ہم نے کچھ تیرچہ کر دیا یہ fix کر دینے کے بعد اب آپ یہاں ok کر دیں اب آپ کا کام ہے اس کے اوپر layer mask لینا تو اب آپ اسی layer پر رہیں اور layer mask add کر دیں اب آپ کو جانا ہوگا brush tool پر دھیان رکھیں گے کہ یہاں پر کوئی بھی ایک soft brush لے لیں گے اور اس کے بعد اس کی opacity کو down کرنا ہے اور foreground میں black color رکھنا ہوگا یہاں سے اب آپ صرف اس کے ages کو print کر دیں تاکہ یہ feel نہ ہو کہ اسی سے copy کیا گیا ہے دوسرا ہے کہ اگر کچھ زیادہ لگ رہا ہے تو آپ اس کی تھوڑی سی opacity کو down کر دیں یہ 100% ہے اس کو تھوڑا سا آپ down کر دیچے almost 90% یہ ٹھیک ہے اب اگر آپ چاہیں تو اس area کو تھوڑا سا saturation بڑھا سکتے ہیں saturation بڑھانے کے لیے اب آپ دوبارہ selection بنا لیں ان سبی کا یہ دیکھیں یہاں سے پورا یہ selection بنا دیا اور اس کا saturation ہمیں بڑھانا ہوگا تو adjustment layer پر آ جائیں یہاں سے آپ hue and saturation کو select کریں گے اس کے saturation کو تھوڑا سا آپ increase کر دیئے بہت زیادہ نہیں تھوڑا سا یہ دیکھیں اب آپ کی تصویر جو ہے وہ کچھ یوں ہو گئی ہے دیکھیں before and after before and after اسی طرح سے یہاں سامنے میں بھی کچھ زیادہ light آ رہی ہے اس کو بھی اگر ہمیں remove کرنا ہوگا تو کہیں سے copy کر کے اور اس کو stretch کرنا ہے اور اس کے اندر fit کر دینا ہے اسی طرح سے کچھ اور extra objects ہیں جیسے اس کو مجھے remove کرنا ہے تو آپ اس کو remove کرنے کے لیے چاہے ہیں تو clone stamp tool کا استعمال کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں ایک snapshot لے لیا ہم نے پورے layer panel کا اب اس کے بعد آپ سب سے پہلے اس کا ایک rough selection کر لیں تو rough selection کرنے کے لیے ہم لوگ lasso tool کا استعمال کرتے ہیں اور اس reflection پر آنے کے بعد اب آپ آ جائیں edit کے اندر اور یہاں سے لے لیں content aware fill اس پر آپ ok کریں گے اور دھیان دیں گے کہ یہاں پر آپ کی جو setting ہے وہ دیکھیں rotation میں none کیا ہوا ہے یہاں سے آپ چاہیں تو medium low یا high change کر کے دیکھ لیں کہ اس میں بہتر result مل رہا ہے اس کو آپ check کر لیں اس میں almost result ہمیں ٹھیک ٹاک مل جارہا ہے اب آپ یہاں سے ok کر لیں done ہو گیا اب آپ control t سے transform کریں یا پھر آپ warp کر لیں اور اس کو تھوڑا سا match کر دیں یہ ہم نے warp کر دیا جب آپ کی line perfect نہیں مل رہی ہوتی ہے تو آپ چاہیں تو تھوڑا سا warp کر سکتے ہیں یہ اب ہم نے یہاں سے ok کر دیا control d سے diselect اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں بہت ہی اچھے سے یہ ختم ہو چکا ہے اسی طریقے سے جتنے بھی objects ہیں ان سبھی کو ہم لوگ one by one ہٹا دیں گے آپ جائیں گے content aware fill یا fill میں directive بھی جا کر کے content aware آپ یہاں سے use کر سکتے ہیں اس کو remove کر سکتے ہیں جتنے بھی objects ہیں extra ان سبھی کو آپ اسی طرح سے ہٹا دیں گے edit میں جانا ہے fill میں جانا ہے یا content aware fill میں اور control d سے dislik کر دیا آپ دیکھیں extra objects جو کچھ کچھ چیزیں تھی وہ ختم ہو گئی ہے آپ photo کو دیکھیں before and after before and after hopefully اس tutorial سے آپ لوگوں کو کافی فائدہ ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں بہت ہی detail میں اچھے سے سیکھنا تو آپ live class join کر سکتے ہیں میرے online یا offline اگر join کرنا ہے تو دونوں condition میں آپ join کر سکتے ہیں ڈلی میں اگر رہتے ہیں تو میرے institute آئیے یہاں پر آ کر کے complete graphic reigning کا course کر کے اس میں اپنا career بنا سکتے ہیں اور photoshop اگر online سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے online course کو join کیجئے contact number اور email id discussion میں دیا ہوا ہے آپ جب چاہے مجھے call کر کے join کر سکتے ہیں تو ملتے ہیں next video میں تب تک کے لئے بہت بہت شکریہ thank you so much friends